بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد راول پنڈی سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آرف علوی انتہائی اہم مشن پر انتہائی اہم سفر پر سعودی رب جا رہے ہیں وہاں پر وہ فریضہ حج بھی ادا کریں گے اور ایک طویل قیام کریں گے اور اہم ترین انٹرنیشنل لیول کی ان کی مصروفیات ہیں یہ تو آپ ناظرین جانتے ہی ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پر جو دنیا بھر کے جو عالم اسلام کے جو اہم ترین ممالک ہیں ان کے سربراہان ان کی طاقتور شخصیات وہ نہ صرف حج کا فریضہ انجام دینے کے لئے سعودی رب آتی ہیں بلکہ اس دوران طویل جب قیام ہوتا ہے تو سائیڈ لائن پر بہت سے جو خطے کے حالات ہیں جو دنیا کے حالات ہیں اور خاص طور پر جو عالم اسلام کے معاملات ہیں ان پر تفصیلی بات ہوتی ہے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ایران اور سعودی رب میں ایک طویل جو پچیس تیس سال کی مہازرائی تھی اس کے بعد سلح ہوئی ہے اور سفارتی تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں اس تناظر میں بھی یہ جو اس سال جو حج کے موقع پر جو عالمی سفارتی سرگرمیاں جاری رہیں گی سعودی رب میں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور اس اہم ترین موقع پر دوسری طرف یہ صورتحال ہے پاکستان میں جو اہم ترین صورتحال بنی ہوئی اور عمران خان کے حوالے سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ایک مہازرائی کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس تناظر میں بھی صدر مولکہ کا وہاں جانا جو کپتان کے ان سب سے باعتماد ساتھی ہیں تحریک انصاف کے ان کا وہاں پر جانا اور اس حوالے سے یہ اطلاعات کے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور کپتان کے درمیان سعودی جو ولی اہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان ان کے ذریعے کچھ معاملات تیہ ہونے جا رہے ہیں یہ سب کیا معاملہ ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے ناظرین سے بزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پورے خطے کے جو اگلے دس بیس برسوں کے معاملات ہیں ان پر بہت اہم مشاورت جاری ہے سعودی عرب میں اس میں ترکی بھی شریک ہے ایران بھی شریک ہے متحدہ عرب امارات بھی شریک ہے اور خود پاکستان بھی شریک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کسی نہ کسی حوالے سے ترجمانی رہتی ہے آرمی چیف بھی سعودی عرب کا دورہ کرتا ہے جب پاکستان کا جو نئے آرمی چیف تینات ہوتا ہے اس کے بعد بھی گاہے بگاہے وہ جاتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راہیل شریف جو سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل اسلامک فورسز ہیں اس کے بھی وہ کمانڈر انچیف ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستانی فوج کے تعلقات انتہائی مستقل نویت کے ہیں اور اس لیے جب بھی ہماری سیاسی حکومتوں کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو سعودی عرب ہی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے انیس سو ستتر میں جب ذلفکار علی بھٹو اور قومی اتحاد کے درمیان تنازع چال رہا تھا اس وقت بھی سعودی عرب نے اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی جب نواز شریف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازع پیدا ہوا اس وقت بھی سعودی عرب نے مداخلت کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کی خیرخواہی کے لیے عوام کی خیرخواہی کے لیے اور جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں دونوں کی خیرخواہی کے لیے مداخلت کرتا ہے اور اس بار بھی سعودی ولیہ ہے جناب شہزادہ محمد بن سلمان اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو عید العزہ کے بعد اس طرح بڑی عید ہے اس طرح خوش خبری بھی بڑی ملے گی یہ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بڑی عید پر خوش خبری بھی بڑی ملنے جا رہی ہے اور جو ہمارا یہ موجودہ بہران ہے یہ حل ہو جائے گا اور ملک ایک عام انتخابات کی طرف چل پڑے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں جب فٹبال ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس میں عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان اور ان کی والدہ جمائمہ خان تینوں ایک خصوصی شاہی مہمان کی حیثیہ سے مدعو تھے اور اس وزٹ کے دوران جو طویل قیام تھا ان کا خلیج میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا بھی وزٹ کیا اور سعودی عرب میں بھی قیام کیا اور اس دوران دونوں ممالک کے جو شاہی خاندان ہیں ان کے ساتھ نجی ملاقاتیں کی دعوتیں کھائیں تو اسی طرح کا پروٹوکول انہیں ترکی کے جو صدر رجب طیب اردوگان ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے اور ان کی حلف بدداری کی تقریب میں ان تینوں کو اس ٹرائکہ کو مدعو کیا گیا ہے ترکی میں اور بہت عزت احترام بھی دیا گیا ہے اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ہمسایہ ممالک ہیں اور عالم اسلام کے بڑے اہم اہم ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور ان کے جو شاہی خاندان ہیں ان کے ایک نجی اور ذاتی نویت کے تعلقات ہیں اس لئے جو لوگ عمران خان کو بہت کمزور سمجھ رہے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں انہیں اپنے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے خان نہ اتنا کمزور ہے اور نہ ہی اتنا لا وارث ہے اس کے ساتھ سا جو پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں ان کی جو محبتیں ہیں جو ان کی ہمدردیاں ہیں جو جذبہ ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے خان کا اللہ رب العزت کے بعد اور اس کے ساتھ سا جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں شاہی خاندان ہیں وہ بھی خان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رکھتے ہیں فیملی ریلیشنشپس ہیں تو اس لئے یہ سوچنا کہ شید خان کو اب بلڈوز کر دیا گیا ہے پی ٹی ای کو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور خان دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا تو یہ آپ خام خیالی سمجھیں اسے اور جو عمران خان نے اب خطاب کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کل اس میں انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ پاکستان کا جو درپیش چیلنج ہے اصل چیلنج ہے کہ کس طرح ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں کرزوں کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے نکلنا کیسے ہے خان نے اس حوالے سے ایک بار پھر اشارہ بھی دیا ہے کہ سو آور سیز پاکستانی ہیں وہ اس میں اہم ترین کردار ادا کریں گے جو ہمارے یہ دوست ممالک ہیں ان کا نام انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لیا ناظرین ان کی طرف سے بھی بہت اہم کردار ادا کیا جائے گا لیکن ان کی صرف ایک ہی شرط ہے ایک ہی خواہش ہے سعودی عرب بھی بابانگے دوحل یہ بات کہہ چکا ہے اور چین نے بھی ہمارا جو دوسرا دوست ملک ہے اس نے بھی بڑا ایک واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان پہلے اپنا سیاسی استحکام حاصل کرے سیاسی و حکومتی استحکام کے بغیر معاشی جو ہمارا مسئلہ ہے یہ حل ہونے والا نہیں یہ ڈنگ ٹپاؤ فارمولے ہیں کہ ایک سال دو سال کے لیے دو چار عرب وہاں سے لے لیے در سے لے لیے اور کام چلا لیا عمران خان کا اگر آپ نے یہ خطاب سنا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مستقل حل کی طرح جا رہے ہیں اور یہ مستقل حل نہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر انہی جو پرانی قوتیں ہیں جو اس سارے مسئلے کو پیدا کرنے کا باعث ہیں ان کے ذریعے اگر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیں گی چاہے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ تو پھر کامیاب بھی بہت مشکل ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس جذبے کے ساتھ خان آ رہا ہے اور اس پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بے پناہ اعتماد کرتے ہیں جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے وہ بھی اعتماد کرتے ہیں اور خود پاکستان کے عوام چار عصوبوں کے عوام گلگرد بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام واحد ایسی شخصیت ہے جن کی جو مقبولیت کی لہر ہے پاکستان کے چپے چپے میں موجود ہے تو اس لیے سعودی عرب کا جو دورہ ہے صدر پاکستان کا وہ انتہائی اہم ہے اور سعودی ولی عہر شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے درمیان جو معاملہ ابتہ ہونے جا رہا ہے بڑی عید پر بڑی خوشکبری اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے نئی خبر نئی ویڈیو کے ساتھ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے دوبارہ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوامے رہنے والے تمام اہل ودن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد